بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رسپیکٹیڈ ٹیچرز امید ہے کہ آپ تمام لوگ خیدیت سے ہوں گے جیسا کہ 26 نومبر 2020 سے لے کر 10 جنوری 2021 تک سکول کلوز ہیں ڈیو ٹو پریویلنگ سیچوشن آگ کوویڈ 19 اور اس تمام ٹینئور کو دوران سٹوڈنٹس کی سٹیڈیز کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے آپ لوگوں کی طرف سے ان کو ہومورک اسائن میں دے گئی ہیں اس ہومورک کو آفٹر پیکیشن کیسے ایسیس کرنا ہے مارکنگ کرنی ہے کیونکہ ایک ویٹیج ہوگی اس کی فائنل ایکزیم میں تو اسی حوالے سے ایک ٹریننگ ترتیب دی کی ہے کائدازم اکیڈمی فار ایڈوکیشنل ڈیویلپنڈ کی طرف سے ان کلیوریشن ویڈ بیک اینڈ یونی سیف اس ٹریننگ کو ٹریننگ آن کوویڈ 19 ریسپونسیو اسیسمنٹ پلان 2021 کا نام دیا گیا ہے ابھی ہم بڑھتے ہیں ٹریننگ کی جانب لیکن اس سے پہلے ایک بات آپ لوگوں نے دین میں رکھنی ہے کہ جو بھی پروسیجر جو بھی سٹینڈر اس ٹریننگ میں بتایا جائیں گے آپ لوگوں نے انہی کو فالو کرنا ہے اور انہی کے مطابق سٹوڈنگ کی اسیسمنٹ کرنی ہے اسیسمنٹ کو دو ایسوں میں تقسیم کیا گیا ہے پہلا اسے 50% ہومورک جو کہ اسائن کیا گیا تھا آپ لوگوں کی طرف سے before vacations اور جس کی اسیسمنٹ فائنل اسیسمنٹ سے پہلے ہی کر لی جائے گی evaluated by the teacher جو کہ ہومورک آپ لوگوں نے دیا تھا اس کی ایویلیویشن وہی متعلقہ ٹیچر کریں گے جو کہ اس سبجک ہیں جیسا کہ سائنس کی سبجک کی اسیسمنٹ سائنس ٹیچر کریں گے انگلیس کی سبجک کی انگلیس ٹیچر کریں گے اور میت کی سبجک کی اسیسمنٹ میت کی ٹیچر کریں گے سیکنڈ پارٹ آف اسیسمنٹ is 50% MCQs اس میں سب سے پہلے نمبر پہ ہے اسیسمنٹ ٹول will be provided by PEC for oral assessment of grade 1 and 2 grade 1 and 2 کے لیے 50% MCQs type paper نہیں ہوگا بلکہ PEC کی طرف سے اسیسمنٹ ٹول پروائیڈ کیا جائے گا جس کی بنا پر grade 1 and 2 کی oral assessment کی جائے گی سیکنڈ item bank of 100 items per subject per grade will be provided by PEC for grade 3 to 8 جیسا کہ last time 5 class کے لیے item bank provide کیے گئے تھے تو اس دفعہ PEC کی طرف سے grade 3 to 8 اسی طریقے سے item bank provide کیے جائیں گے جس کی بنا پر سکول اپنے اپنے متعلقہ classes کے متعلقہ subject کے پیپرز خود بنائیں گے نمبر 3 execution at the end of academic year جو academic year جب end ہوگا اس academic year کے اختتام پر اسیسمنٹ ہوگی اس کی execution ہوگی چونکہ 50% MCQ paper ہے PEC will conduct training for assessment in the schools in February March PEC اس حوالے سے ایک training conduct کرے گی جس طرح کہ آپ لوگوں کو پچھلی دفعہ 5 class کے لیے دی گئی تھی اسی طریقے سے February March میں ایک training دی جائے گی تو اگر academic year آگے چاہتا ہے let's suppose کوئی ایک مہینہ اگر لیٹ بھی ہو جاتا ہے لیکن یہ final exam سے ایک افتہ دو ہفتے پہلے آپ کو training پروائیڈ کر دی جائے گی اور آخر میں آتا ہے جی report card report card will be issued to each student by school on PEC template جیسے کے last time بھی ایک PEC کی طرف سے template دیا گیا تھا report card کا اسی طریقے سے اس طفح بھی report card ہر طالب رم کے لیے issue کیا جائیں گے school کی طرف سے اس میں کیا ہوگا report card consist on feedback on 50% homework and 50% assessment اس report card پہ تمام detail موجود ہوگی 50% homework کی اور 50% جو msq type assessment میں جو بھی student کی کار کردگی رہی ہے سچ اکرام اب ہم بڑھتے ہیں اپنی training کے سب سے پارٹ یعنی ہوم ورک کی assessment کی سٹارٹ کرتے ہیں ہوم ورک کی جانج پرطال کل 50% نمبر میں سے کی جائے جن کی تفصیل درزیل ہے نمبر 1 صفائی اور پیش کش صفائی اور پیش کش کے کل 5 نمبر ہیں جن میں سے ہم 1 بائی 1 ان discuss بھی کریں گے اس میار کے مطابق بچوں کو 1 سے 5 نمبر دیں گے اس میں درزیل چیزوں کو دیکھیں گے اب درزیل جو چیزیں انہیں دیکھتے ہم الفاظ کی بناوٹ دیکھنی ہے کہ کیسے بنائے گئے ہیں ٹھیک ہیں غلط ہیں ساری چیزیں آپ نے دیکھنی ہے اس کی خوش خطی اچھا لکھا ہو ہے خراب لکھا ہو ہے تو اس کی بنیاد پر آپ نے نمبر دینے ہے مجموعی صفائی جو ہومور کی ہے وہ ساری کی آپ نے دیکھنی ہے نیٹ اینڈ کلین لکھا ہونا چاہئے اس کی بناء پر آپ نے نمبر دینے مماد کو پیش کرنے کا انداز کیسے پریزنٹ ورک مثال کی طور پر ریجسٹر اگر بنایا ہو ہے تو اس میں پراپر ہاشی لگائے ہوئی ہیں اوپر کور چڑھایا ہو ہے اور اندر جو ہیڈنگ وغیرہ دی ہوئی ہیں یہ ساری چیزیں دیکھنی ہیں موضوع عنوان دینا اور سوالوں کو اسوں میں تقسیم کر سب عنوان دینا اور بچہ جو ہوتا ہے وہ بعض اوقات بلو اور بلیک مارکر کا ہیڈنگ دینے کے لئے ان تمام چیزوں کو آپ نے دیکھنا ہے کہ ایک بچے نے اگر صاف سترہ لکھا ہوئا اور دوسرے نے صحیح نہیں لکھا صاف نہیں لکھا ہوئا تو دونوں میں آپ نے فرق کرنا ہے تاکہ کسی کے حق تلپی نہ ہو نمبر دو درستی اور مطابقت اس کے دس نمبر ہیں اساسا اس میار کے مطابق بچوں کو ایک سے دس نمبر دیں گے اس میں اساسا درجہ دل چیزوں کو دیکھیں گے ہومورک کے مواد کی درستی یعنی حقائق کے مطابق ہونا مواد درست ہونا چاہیے اور حقائق کے مطابق ہونا چاہیے یعنی کہ اگر کوئی محمد علی جنار مضمون لکھتا ہے تو وہ درست ہونا چاہیے اور جو حقائق ہیں وہ ہی لکھنے چاہیے غلط باتیں نہیں لکھنے چاہیے مطلب جو بھی چیزیں ریلیونٹ ہونی چاہیے اس سے اور اور دوسری چیزیں مطابقت اس کو سمجھنے کے لئے آپ ایک اگزمپل دیکھ لیں کہ جیسے کوئی صبح کی سہر کا مضمون ہے وہ لکھنا ہے تو مطابقت کا مطلب یہ ہے کہ سیکونس سیم ہونی چاہیے سٹارٹ کہاں سے لینے اور اینڈ کہاں پر کرنا ہے اگر کوئی بچہ لکھتا ہے کہ میں گھر واپس آ گیا اس کے بعد لکھتا ہے کہ میں صبح سویر سہر پہ جاتا ہوں اس کے بعد لکھتا ہے کہ میں باغ میں خوبصورت پھول دیکھتا ہوں تازہ ہوا لیتا ہوں اکسیجن ملتی ہے اگر دس پوائنٹس ہیں اس کے اندر صبح کی سہر کے مضمون میں دس جملے ہیں تو دس کی دس لکھتا ہے لیکن ان کی ترتیب غلط ہوتی ہے تو اس کو آپ نے سیچویشن دیکھنا ہے کہ اس نے مطابقت کیسے کی ہے ترتیب ٹھیک کی ہے جا نہیں علامہ اقبال کا مضمون ہے وہ لکھتا ہے تو شروع کہاں سے کرنا اور انڈ تک کیسے جانا ہے جیسے وہ لکھتا ہے کہ آپ نے پہلے میٹرک کہاں سے کی ایم اے پہاں آ جاتا ہے پھر ایسے لکھتا ہے تو سیکنس بھی دیکھنی ہے آپ نے صرف درست کو نہیں دیکھنا سیکنس بھی ٹھیک ہونے چاہئے سیکنڈ پارٹ ہے درسی کتاب جائے اس کے علاوہ مواد کا چناؤ عنوان کے مطابق ہونا وغیرہ اگر کوئی بچے درسی کتاب کے علاوہ بھی مٹیریل لکھتے ہیں تو ان کو آپ نے اگنور نہیں کرنا بلکہ ان کی وصلہ اوزائی کرنی اور ان کو ان دس میں سے کوشش کرنی کہ بہتر نمبر دینے ہے نمبر تین کام کی تکمیل پندرہ نمبر ہوں گے اس کے اساس اسمیار کے بچوں کے ایک سے بدرہ نمبر دیں گے اس میں اساس دردل چیزوں کو دیکھیں گے نمبر ون عنوان کے تصور کی جامیت جو بھی عنوان ہے اس کے جو جواب ہے اس کا ایک کمپریینسی ہونا چاہیے جامع ہونا چاہیے تمام چیزوں کا آیاتہ کر رہا ہو اس کا جواب جیسے کہ قیدعظم محمد علی جناب پہ مضمون لکھنا ہے تو اس پہ تمام چیزیں ہونی چاہیے جو کہ ایک مضمون میں ہوتی ہیں صبح کی سہر پہ مضمون لکھتا ہے تو وہ بھی جامع یا کمپریینسی ہونا چاہیے تمام چیزیں صبح سہر کے مضمون میں جو ہوتی ہیں وہ اس میں لکھی ہوں اس طریقے سے تمام عنوان جو بھی لکھے ہوں ان پہ جوابات بھی کمپریینسی ہونا چاہیے ایسے نہیں ہو کہ اس نے سٹارٹ کیا ہے لیکن آدھی انفرمیشن دی ہے آدھی چھوڑ دی ہے اور اس کے بعد نیکس کوئیسن کی طرف پروسیڈ کر گیا ہے تو اس حوالے سے آپ نے پھر مارکنگ کرنی ہے اس کو مدنظر رکھ کر پندرہ میں سے نمبر دینے اس کے بعد ہومورک کا مکمل ہونا وغیرہ وغیرہ دیکھیں جب تمام ٹاپکس پورے پورے لکھے گا تو ہومورک آٹومیٹک مکمل ہو جائے گا اگر کوئی بھی ٹاپک جس جامع نہیں لکھے گا وہ تو ہومورک بھی ادھورہ رہ جائے گا تو اس حوالے سے آپ نے پندرہ میں سے مارکنگ کرنی ہے نمبر چار کوئیس انٹرویو زبانی جائدہ اس کی بیس نمبر ہوں گے اساس بچوں سے ہومورک کے بارے میں کوئیس انٹرویو یا زبانی جائدہ لیں گے اور ان کو ایک سے بیس نمبر دیں گے کوئیس زبانی یا لکھائی کی شکل میں ہو سکتا ہے اگر اردو کا مضمون ہے تو اس میں سے زبانی سوالات پوچھے جا سکتے ہیں میت کہہ تو لکھ کر کوئی سوالات کرائے جا سکتے ہیں اچھا ریسپونس دیں گے زبانی جیدہ جو بھی لیا جائے گا اس کے ٹھیک جوابات دیں گے تو ان کو ان بیس میں سے نمبر ملیں گے ادروائز وہ بیس نمبر نہیں دیا جائیں گے تو اساتح اکرام یہ تھا ہماری ٹریننگ کا سب سے اہم پورشن کے ہومورک کی اسیسمنٹ کیسے کرنی ہے میں اس کو ایک بار پھر سم اپ کر دیتا ہوں نمبر ون پہ صفائی اور پیش کش جس کے پانچ نمبر ہوں گے درستی اور مطابقت جس کے دس نمبر ہوں گے کام کی تکمیل جس کے پندرہ نمبر ہوں گے کوئیز انٹرویو یا زبانی جائزہ اس کے بیس نمبر ہوں گے تو یہ پورشن ہے تو امید ہے کہ آپ لوگ اس طریقہ کار کو اس سوالات پوچھے جاتے ہیں تو لیٹس پروسیڈ فریقونٹی آس کوئیسن میں سب سے پہلا کوئیسن ہے یہ کیوں کی جارہی ہے کیوں لی جارہی ہے تو اس کا انسر ہے یہ کوئی کی وجہ سے لی جارہی ہے اور یہ ہر مس سمجھے گا کہ اندہ بھی اسی طریقے سے اسی ہوا کرے گی یہ اسی 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 کوویڈ 19 کی وجہ سے لی جارہی ہے 50% weightage of written paper consisting of 25 mcq's only 25 mcq's ہوں ہوں ہر ایک mcq کے دو number ہوں total ملا کے 50 number بن گے 50 number homework کے اور 50 number mcq's کے total 100 number mcq's پیپر ہوں گا question number 3 which curriculum will be used کون سا curriculum use کیا جائے گا answer accelerated learning program alp of pctb Punjab curriculum textbook board کا جو accelerated learning program تھا alp تھا وہ ہی use کیا جائے گا next who will prepare report card report card کون تیار کرے گا اس ک answer ہے school will prepare and issue report card to each student report card school teachers head teachers mil کے ہی تیار کریں گے اور وہ خود دی issue کریں گے who will mark the mcqs paper and homework homework اور mcqs paper کو کون mark کرے گا اس کا answer ہے concern teacher will mark the mcqs paper and homework ہماری training کے next portion میں ہدایات ہیں اس اد اکرام کے لیے اس کے بعد والدین کے لیے کچھ ہدایات ہیں لیکن سب سے پہلے ہم ہدایات پر احساس کو دیکھ لیتے ہیں پہلا portion ہے محترم احساس اکرام ہمارے لیے سب سے اہم ہمارے بچوں کی زندگی ہے جس کی حفاظت کرنا ہمارا فرض ہے موجودہ حالات میں جبکہ covid 19 کی وجہ سے بچوں کی زندگی کو ہترا لاکھ ہے ان کی تعلیم و تربیت کو جاری رکھ نہ بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا ان کی زندگی کی حفاظت کرنا مگر سکولوں کے بند ہونے کی وجہ سے تعلیمی عمل بہت متاثر ہوا ہے تعلیم عمل کو جاری رکھ رکھ نے حکومت کو ٹیچر چیک کریں گے اور اس کی بنیاد پر بچے کو گریٹ دیں گے جو کہ بچے کی سالانہ ریپورٹ کارڈ میں بھی درج ہوں گے آپ ہومورک کی امیت کا اندازہ اس طرح سے لگا سکتے ہیں کہ اس کے پچاس پیسر نمبر ہوں گے جو کہ سالانہ ریدالٹ کارڈ میں شامل کیے جائیں گے یاد رکھیں سالانہ امتیان میں پچاس پیسر نمبر کا پیپر ایم سی کیوز پر مجتمل ہوگا جبکہ پچاس پیسر نمبر ہومورک کے ہوں گے ان پچاس نمبر میں تیس نمبر تیس پیسر نمبر صرف چھوٹیوں میں مکمل کیے گئے کام کے ہوں گے یعنی ریٹن ورک کے ہوں گے جبکہ باقی بیس پیسر نمبر کے لیے بچوں کو اسی کام میں سے کوئز جائز زبانی جائزہ انٹرویو دینا ہوگا جو کے اساس سکول میں ہی لیں گے چھوٹیوں کے دران ہومورک کو بہتر انداز میں کروانے کیلئے ضرور ہے کہ آپ دردیل ہدایات پر عمل کریں نمبر وان اساس گھر کے کام کو سرانجام دینے کیلئے طلبہ کو واضح اور جامع ہدایات فرام کریں اور ہومورک متلقہ اور بامقصد ہو واضح ہدایات ملنی چاہیے بچوں کو کہ انہوں نے کیسے کام کرنا ہے کون چیزوں کی مارکنگ کیسے ہوگی کی کوئی فائدہ بھی ہو نمبر دو اگر طلبہ کو بروقت متلقہ نہ کیا گیا ہو تو گھر کے کام کو مکمل کرنے اور جمع کروانے کی اضافی مواقع دینے چاہیے نمبر تین طلبہ سے مسلسل رابطے میں رہے اور اگر طلبہ کو عمر کے سمجھنے میں دشواری پیشہ آرہی ہے تو ان کے رانمائی کے لیے کوئی واضح حکمت عملی بنائیں کوئی ایسی سٹریٹجی بنانی ہے تاکہ طلبہ کی ہیلپ ہو سکے جیسے کہ پیرنٹس کے وارس ایپ گروپ بنائیں سٹوڈنٹس سے زوم میٹنگ وغیرہ کر لیں اس طریقے سے آپ نے سیچویشن دیکھ کے تھے جو بھی ہوم ورک کی پیچاس نمبر کی ڈسٹریبیوشن کے بارے میں ایک ٹریننگ میں پڑا ہے وہ آپ لوگ نے پیرنٹس کو اس کا ایک ایک پرنٹ دے دینا ہے تاکہ انہیں بھی پتہ ہو کہ بچے کی ایویلویشن یا اسیسمنٹ کس طریقے سے ہونی ہے نمبر پانچ اگر طالب علم تفویز کردہ ہوم ورک مکمل کرنے میں ناکام ہو جاتا ہے تو والدین کو اسے آگاہ کریں اور ہوم ورک مکمل کرانے میں ان کی مدد کریں اگر سٹوڈنٹ ٹائم پہ چھوٹیوں کے فوراں بعد کام مکمل نہیں کرتا آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ کمی ہے تو اس کو مدید ٹائم دیں تاکہ کام مکمل کر سکے تاب اس کی اسیسمنٹ کریں چھوٹیوں کے فوراں بعد آپ لوگ دیکھیں کہ اس نے کام نہیں مکمل کیا ہوا تو اس کی اسی ٹائم پہ اسیسمنٹ نہیں کرنی بلکہ اسے ایکسٹر ٹائم دینا ہے اگر اسے چاہیے ہوا تو نمبر چھے ہوم مطلقہ ٹیچر جو ہوں گی ہومورک بشیول کریں گی اور ساتھ ساتھ ہیڈ ٹیچر کو بتاتے جائیں گے ان فارم کرتے جائیں گے کہ ان بچوں کا آگیا ہومورک اور کچھ کو اگر ٹائم چاہیے ہو تو ان کے بارے میں ہیڈ ٹیچر کو ساتھ ساتھ بتاتے جائیں نمبر ساتھ جمع شدہ ہومورک کی بروقت چیکنگ کی جائیں اور طلبہ والدین کو تحریری یا زبانی فیڈبیک دی جائیں تحریری یا زبانی فیڈبیک بھی آپ لوگوں نے دینی ہومورک کی چیکنگ کے بارے میں جو تحریری فیڈبیک ہے وہ تو ریپورٹ کارٹ کے ذریعے مل جانا ہے بعد میں بھی ملے گا لیکن آپ نے جیسے چیکنگ کرے اس بارے میں والدین کو اور سٹوڈنٹس کو پہلے ہی کچھ بریف کر دیں بتا دیں کہ یہ خامیہ تھی اور یہ اسیسمنٹ کی گئی اور مزید جو چیزیں چیزیں جو بچے نے نہیں کی ہیں وہ بھی انہیں بتائیں نمبر ایٹ سالانہ امتیان میں تمام مضامین کا پچاس فیصد نمبر کا پیپر ایم سی کیوز پر مجھ مل ہوگا جبکہ باقی پچاس فیصد نمبر ہومورک ہوں گے اس کے بارے میں پہلی بھی آپ کو بتایا جا چکے تو نمبر نو اسلامیات میں تیس فیصد نمبر ایم سی کیوز کے ہوں گے اور بیس فیصد نمبر نادرہ کے ہوں گے جبکہ ہومورک کی پچاس فیصد نمبر ہی ہوں گے نمبر دس ہومورک کی شیکنگ کے بعد ہر مضمون کی فائل بنائی جائے اور آسل کردہ نمبر کی لیس پر پیچر اور سربراہ ادارہ کے دستہ حد ثابت ہوں اور بجو ہومورک کے ریزلٹ کو ریجسٹر امتحانات میں درج کیا جائے ہر سبجک کی ایک الگ فائل بنے گی اور ریجسٹر امتحانات میں اس کا جو 50% MCQ اور ہومورک کی جو الگ مارک تھے ان کی انٹری ہونی ہے دو الگ کالم بنیں گے پہلے تو آپ لوگ یہ کالم بناتے تھے لیکن اتفاہ ہومورک کی جو اسیسمنٹ ہوگی اس کا الگ سے کالم بنے گا نمبر گیارہ ہومورک کی چیکنگ دوران مکمل دمہ داری کا مظاہرہ کریں کیونکہ ہومورک کے نمبروں کو سالانہ ریپورٹ کارڈ کا حصہ بنایا جائے گا ہومورک کی اسیسمنٹ کے بارے میں آپ لوگ نے مکمل رسپانسیبیلٹی دکھانی ہے کیونکہ یہ سالانہ جو اسیسمنٹ ہے ریزلٹ ہے اس کا حصہ ہے پہلے کی طرح آپ لوگ جس طریقے سے چیکنگ کرتے تھے اس سے بہتر بہت ہی اچھے انداز میں کرنی ہے کیونکہ اس کی وجہ سے بچے کی جو سالانہ ایویلویشن ہونی ہے نمبر بارہ نظام کی مکمل نگرانی کرے گا تمام جو پراسس ہے اس کی جو نگرانی ہے وہ ہیڈ ٹیچر کی ذمہ داری ہے تاکہ تمام سبجیک کی جو ٹیچر دیں انتے وہ رابطے میں رہے اور اوورال سارے پراسس کو دیکھے نیکس پارٹ ہے والدین کیلئے ہدایات نمبر والدین اس بات کو یقینی بنائے کہ سکول کی طرف سے مہیا کردہ ہومور کی کافی بچوں کے پاس موجود ہو نمبر دو والدین کو چاہئے کہ روزانہ کی بنیاد پر اپنے بچے کا ہومور چیک کریں کہ اس نے اپنا کام مکمل کر لیا ہے نمبر تری ہومور کی سلسلے میں سالس اکرام سے رابطہ کریں اور اصلا اور بیتری کے نکتہ نظر دے بچوں کی مدد کریں نمبر فور ہومور کام یار بیتر کرنے کیلئے بچوں کی ذہنی اور جسمانی استعداد پر نظر رکھیں کہ بچے میں کس قدر ایبیلٹیز ہیں اور اس کو کتنا ٹائم لگتا ہے ہومور کرنے کے لیے اور کتنا وہ ٹائم دے رہے ہیں اور اس کو فیزیک لیے اگر کوئی مسئلہ ہے تو اس پہ نظر رکھیں نمبر پانچ طلبہ کا ہومور کتنا ہی اہم ہے جتنا کہ سکول کے اندر تعلیم حاصل کرنا اس لیے اس کو اہم سمجھا جائے کیونکہ بچے کے ہومور کا جائزہ بھی دیا جائے گا کیونکہ پچاس نمبر اسی ہومور کے ہوں گے سالانہ اسیسمیٹ میں ہدایات کے حوالے سے آخر میں ہے بچوں کے لیے ہدایات بچوں کے لیے ہدایات ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں چھوٹیوں کے دوران ہومور کو بہتر انداز میں کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ دجلل ہدایات پر عمل کریں نمبر ہر مضمون کو روزانہ کی بنیاد پر وقت دیں تا کہ کسی مضمون میں آپ پیچھے نہ رہ جائیں نمبر دو ہومور وقت پر مکمل کریں اور مسلسل اپنے متعلقہ کلاس ان چارج یا استاد کو اطلاع دیتے رہیں نمبر تین اپنا ہومور مکررہ وقت سے پہلے کرنے کی کوشش کریں تاکہ اسیسمنٹ کے لئے سکول میں بروقت جمع کروائے جا سکے اپنا ہومور کا اپنے وقت سے پہلے مکمل کرنے کی کوشش کرنی ہے آخری دن تک ویٹ نہیں کرنا کیا بھی تو بہت چھٹیاں باقی ہیں تو کر لوں گا جتنا جلدی ہو سکے اپنے کام کو مکمل کرنے کی کوشش کریں نمبر چار سالانہ امتحان میں تمام مضامین کا پچاس پیسز نمبر کا پیپر ایم سی کیوز پر مجتمل ہوگا جبکہ باقی پچاس پیسز نمبر ہومور کے ہوں گے اس کی ڈیٹیل بھی آپ لوگ نے دے دینی ہے کہ ہومور کے پچاس نمبر کی کس طریقے سے ایسیسمنٹ ہونی ہے نمبر پانچ اسلامیات میں تیس پیسل نمبر ایم سی کیوز کے ہوں گے اور بیس پیسل نمبر نادرہ کے ہوں گے جبکہ ہومور کے پچاس پیسل نمبر ہی ہوں گے نمبر چھے زبانی یاد کرنے والا کام اپنے بہن بھائی دوست جا والدین کو سناتے رہیں اور یاد کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو سمجھیں بھی نمبر ساتھ چھٹیوں کا لکھنے والا کام پوری توجہ اور خوش خطی کے ساتھ لکھیں اور املاح کی غلطیوں کا خاص خیار رکھیں یاد رکھیں زندگی میں وہی لوگ کام جاب ہوتے جو اپنا وقت ضائع نہیں کرتے اس لئے اپنے بہتر مستقبل کے لئے وقت ضائع مت کریں اور دیگی ہدایات پر ہر صورت عمل کریں اللہ آپ کا مدد گار ہوگا آخر میں ہم ہومورک کی کچھ ایک سامپل دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے آپ لوگ بائی تین تو ٹیچر نے اس کو کاٹ کر دیوائیڈ کو کاٹ کے ملٹیپلائی کیا کیونکہ یہ ملٹیپلائی کیا رہا ہے بچہ لیکن لکھا اس نے ڈیوائیڈ ہوا ہے تو اس نے لکھنا تھا ملٹیپلائی دا فالوین ڈیسیمل بائی ٹین تو اس نے ڈیوائیڈ دا فالوین بائی ٹین لیکھ دیا تو ٹیچر نے دیکھا نیچے کام تو اس نے ٹھیک کیا ہو گا لیکن اوپر ہیڈنگ غلط ہے تو اس نے اس کو کاٹ کی کر دیا اور آنسر اس کا ٹھیک کر دیا اس طریقے سے آپ نے دیکھنا ہے کہ بچے کو بلا وجہ نمبر کے نمبر کاٹنے پہ بہت زیادہ فوکس نہیں کرنا بلکہ کوشش کرنی ہے کہ بچے کی حوصلہ افضائی ہو اور وہ تصحیح ہونی چاہیے کام آپ نے لینا ہے اس کو دی موٹیویٹ نہیں کرنا اگر یہاں سے ٹیچر اس کو ڈیوائیڈ دا فالوین بیٹن اگر ڈیوائیڈ کو دیکھتے ہی سارے نمبر کاٹ دیتی یا کاٹ دیتا تو ایک بچے میں ایسا سے کم تر ہی آ جاتا تو اس طریقے سے آپ کرنا ہے اچھے طریقے سے چیکنگ کریں لیکن بلا وجہ آپ نمبر کاٹ نے کی کوشش مات کریں نیکسٹ آپ دیکھیں پراپر ٹیچر اسی طریقے سے آپ نے بھی اسی پروسیجر کو فالو کرنا ہے نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں جس طریقے سے اس نے فیکٹر بنائی ہوئی ہیں جہاں پہ غلطی ہے وہاں پہ اس نے لکھ دیا ہے کہ یہ چیز کریکشن ہونی چاہیے اگر غلطی ہے تو اس غلطی کو آپ نے لکھنا ہے کہ یہ غلطی تھی جہاں پہ یہ ٹو آنا چاہیے تھا نہیں آنا چاہیے تھا کیا کرنا ہے تو غلطی کو بتانا ہے کہ یہ غلطی تھی جہاں سے میں نے نمبر کاٹے ہیں ایسی نمبر نہیں کاٹنے کراس ٹک کراس صرف نہیں کرنا جیسے کہ اگلی اگزامپل جملہ کی تعریف لفظوں کا ایسا مجموعہ جس سے بات پوری طرح سمجھ میں آ جائے جملہ کہلاتا ہے اب یہاں پہ آپ لوگ دیکھیں لفظوں کا ایسا مجموعہ جس سے اب کوئی ٹیچر نے اس کو انڈیکیٹ کیا ہے بتایا ہے کہ یہ چیت آنی چاہیے اس طریقے سے آپ لوگ نے اس کو کرنا ہے اگر کوئی گلتی دیکھیں آپ کو جہاں سے نظر آرہ ہے لفظوں کا اس نے لکھے الفاظ کا ایسا مجموعہ ہونا چاہیے تھا کچھ غلطیاں ایسی ہیں جو ٹیچر نے نہیں پکڑی ہونی چاہیے تھی اس کے بعد جملہ کی اقسام جملے کی دو اقسام اس کے بعد بچہ نیچے چلا گیا اور کہتا ہے کہ نمبر وان جملے خبریا جملے انشائیا اب اگر ادھر ہیں نہ بھی لگایا جاتا ٹیچر اگر اس کو منشن نہ بھی کرتی تو بھی ٹھیک تھا جملے کی دو اقسام اس نے نیچے نمبر وان نمبر دو دیا ہوا تھا اس کی ایس اچ غلطی منشن کرنے کی بھی ضرورت نہیں تھی اگر نہ بھی کی جاتی تو کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں تھا اس کے بعد ہم بڑھتے ہیں نیکسٹ سبجیک دیکھتے ہم انگلیش اس میں دیکھیں جیسے لرن بائی ریپیٹیشن اس نے کیا ہے سیکنڈ لاس جو پریکٹیس اس کے بعد ہے لرن بائی ریپیٹیشن یہاں پہ اس نے ای اور ٹی آئی کی جو مسٹیک تھی جو نہیں لکھا ہوا تھا وہ اس نے لکھ کے بتایا ہے اس کے بعد دیکھیں انٹیلیجنٹ کی سپیلنگ ٹھیک کی گئے ہیں نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں جو یہ در سے ہم لاس جو سلائیڈ ہے اس میں نمبر 1 2 3 4 جو 4 پوائنٹ ہے اس سے پہلے آپ لوگ دیکھیں می فرینڈ وید یو سٹوڈنٹ نے لکھا ہوا ہے می فرینڈ وید می اب ٹیچر نے اس کی مسٹیک نکال لی ہے می فرینڈ اس لگا دیا اور اوپر واز لگا دیا وید می لکھ دیا اب ٹیچر نے خود مسٹیک کر دی یا تو فرینڈ کے ساتھ اس نہ لگ آتی اور اوپر واز لگ دی تھی مائ فرینڈ واز وید می اور اگر اس لگا دیا تھا تو اوپر واز نہیں آتا بلکہ ور آنا چاہیے تھا تو انہوں نے خود اس کو ٹک کر دیا تو اس طریقے سے مارکنگ نہیں کرنی کچھ صحیح اچھے انداز سے کرنی ہے تاکہ جو غلطیاں وہ غلطیاں نظر آئیں جو ٹھیک چیزیں ہیں ان کو مزید غلط نہیں کر دینا ٹھیک ہے آپ لوگ اچھے طریقے سے چیک کریں اس کو ایسی سمجھے جیسے پچاس نمبر ایم سی کیوز کی ہیں اتنے ہی پچاس نمبر ہومورک کے بھی اہم ہیں جتنے کے پچاس نمبر ایم سی کیوز کی اہم ہیں تو امید ہے کہ آپ لوگ بہت اچھے طریقے سے اس پیٹرن کو اس نئے سٹینڈرڈ کو جو اس ٹریننگ میں بتایا گیا فالو کریں گے اس سپیکٹر ٹیچر اس کے ساتھ ٹریننگ آن کو ویڈ نائنٹین ریسپونسیو اسیسمنٹ پلان ٹو تھوزن ٹوئنٹی ون کا اختتام ہوتا ہے امید ہے کہ آپ کو تمام چیزیں کلیر ہوگی ہوں گی تمام چیزیں سمجھ آگئی ہوں گی آپ لوگوں نے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے کمنٹ کرنا ہے لائک کرنا ہے اور کوئی بھی چیز اگر سمجھ نہ آئے تو کمنٹ میں ضرور پوچھے گا اللہ آپ کو حمی ون آسر ہو السلام علیکم